افغانستان تجارتی مال لے جانے والے ٹرک اور کنٹینر ڈرائیور کراچی سے تورخم تک لگ بگ سولہ کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں لیکن اس سفر میں راستے کی مشکل سے بڑا عذاب جگہ جگہ دیا جانے والا بھتا ہے جو کبھی سرکاری تو کبھی نیجی بھتخوروں کو دینا پڑتا ہے سنتے ہیں ٹرک ڈرائیوروں کی کہانی انہی کی زبانی کشمور بھی اب سے لیتا ہے ڈرسمل خان ڈراغازی خان سے نکلتا ہے ادھر بھی لیتا ہے ادھر پختون خواہ میں جب کونسی کتن پاٹک جو ہے جامینر سے بھی لیتا ہے بگیاری پاٹک بھی لیتا ہے ادھر سے جب موڑتا ہے یہ درائے متانوں سے جب ہم لوگو یہ ادھر راستے میں خاصدار لوگ یہ پلس والا ادھر ہم لوگو تنگ کرتا ہے کبھی عذاب لیتا ہے کبھی پانسو لیتا ہے ادھر رہوں لوگوں کو مارتا ہے بھی میں تیس سال سے کراچی سے کابل ٹرک چلانے والے اسفنجار نے بتایا کہ کراچی سے پشاوت تک چودہ سو کلومیٹر میں ان کا کل خرچہ بارہ ہزار روپے تک ہوتا ہے جس میں ٹول پلازر ٹیکس اور لنچ ڈینر سب شامل ہیں لیکن جب ہم پشاور رنگ روڈ پر پہنچتے ہیں تو یہاں کا نظام بلکل بدل جاتا ہے جس میں گارڈ دو سو روپے کا مطالبہ کرتا ہے تختب ایک چیک پوست کی قیمت گیارہ سو ہے جمرود روڈ چیک پوست تین سو تورخم بارڈر کے گیٹ تک کل ملا کر ہر ڈرائیور کو تیرہ ہزار روپے کا خرچہ بنتا ہے ڈرائیوروں نے بتایا کہ ہم مختلف ٹول پلازر پر آٹھ ہزار روپے حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن اضافی بھتہ اس کے علاوہ ہے اور بدقسمتی سے اس کی انہیں کوئی رسید بھی نہیں ملتی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ رقم انفرادی جیبوں میں جاتی ہے بیرو ٹیم کے ساتھ فرزانہ علی آج نیوز پشاور بیرو ٹیم کے ساتھ فرزانہ علی آج نیوز پشاور